موسیقی 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 کرنا پڑے گا فواد چودری کی گرفتاری پر طریقہ انصاف ہی نہیں ہر طبقہ فکر سراپا اتجاج ہے اور اس لیے کہ جس طریقے سے اور جس بیان کو بنا بنا کر ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے وہ طریقہ ٹھیک نہیں اور دوسری بات یہ کہ اداروں کے خلاف بیان کل کی اپوزیشن یعنی پی ٹی ایم بھی دیتی تھی مسلمی قنون کے قائد اور وزیر آزم پاکستان شہباز شریف کے بھائی میاں محمد نواز شریف نے گجنوالا سے جلسے سے ورشل خطاب کے دوران اداروں اور عالی افسران سے متعلق جو الفاظ استعمال کیے تھے ان کی بنا پر تو پاکستان میں نواز شریف کی تقریر نشر کرنے پر بھی پابندی آئد کر دی گئی تھی میاں نواز شریف کی بیٹی مریم نواز صاحبہ جو کہ آج اپنی پارٹی کی سینئر نائب صدر بن چکی ہیں انہوں نے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے الیکشن کمیشن اور دیگر اداروں سے مطالق جو کہا تھا وہ بھی کچھ کم نہیں ہے ای سی پی جواب دو کہ پاکستان کے ساتھ یہ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم جو سیلیکٹڈ اور سیلیکٹرز نے کیا تھا آپ بتاؤ کہ آپ اتنے بڑے جرم میں حصدار کیوں بنے کیونکہ یہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں جو پیچھے سے کام کرتے یہ سامنے نہیں آتے سامنے ہوتے ہیں ای سی پی جیسے ادارے اور عوام کی انگلیاں پھر ان اداروں کی طرف اٹھتی ہیں آج پی ڈی ایم حکومت کے وفاقی وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ کل جب اپوزیشن میں تھے اور میاں نواز شریف کی جائیدات سے مطالق ایشو بنا ہوا تھا تو اس وقت کے چیف سیکیٹری اور کمیشنر رہو سمیت دیگر افسران کے نام لے لے کر انہوں نے تنقید کی کل کھو چیف سیکیٹری صاحب آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا آپ نے ادھر ہی رہنا ہے آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے اس کے بچے تو ادھر نہیں ہیں اور باقی زندگی شاید اس نے بھی ادھر ہی گزارنی ہے کمیشنر نحور صاحب آپ نے بھی ادھر رہنا ہے آپ نے سروس بھی کرنی ہے تیری ایم کے سربراہ اور پی ٹی آئی کی سابق حکومت کے خلاف ودم اعتماد لانے کی تحریک کے روئے روا اور جمعیت علمہ اسلام فے کے سربلا مولانا فضل احمان کو جب نیاب نے طلب کیا تھا تو انہوں نے نیاب جیسے ادھارے کی شان میں جو قصیدے پڑے تھے وہ بھی کسی سے ڈھکے چپے نہیں ہیں کہاں تک سنوگے کہاں تک سناؤں ایک بڑی لسٹ ہے لمبی تقریریں ہیں اور دھیرو دھمکیاں ہیں جو ہر اس جماعت کے رہنما ملکی اور ریاستی ادھاروں کو دیتے رہے ہیں کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں جب بھی کوئی جماعت اقتدار میں ہوتی ہے تو ادھاروں کے ساتھ ان کی وابستگی اور وفاداری عروج پر ہوتی ہے اور جب حکومت سے باہر ہوتی ہے تو ان کی تنقیشانہ سب سے پہلے ریاستی ادھارے بندے ہیں کل یہی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب تھے جن کے دفتر کے باہر پی ڈی ایم دھرنا دیتی تھی اور آج وہی سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں جن کے قلاب ویان دینے پر پی ڈی ایم گرفتاریاں کرتی نظر آتی ہے یہ طریقہ یہ تماشا آخر کیوں اور سیاست دانوں کی ترجیحات آخر ہیں کیا آئین کی کیا حیثیت ہے اور قانون کہاں پر کھڑا ہے کیا جس کی لاتھی اس کی بہنس کا قانون ملک میں یوں ہی چلتا رہے گا یا اس سے آگے بھی ہم بڑھیں گے اس پر میں اپنا پانل انٹریڈیوز کروا دیتی ہوں مرتضا سلنگی صاحب نے اس کے ساتھ سینئر تجزیہ کار سینئر اینکو پویسن ماریا میمن صاحبہ نے بھی ہمیں جویں کیا ہے اور سینئر تجزیہ کار ہیں ارشاد بھٹی صاحب انہوں نے بھی ہمیں جویں کیا ہے سلنگی صاحب آپ نے اتنے دور دیکھے اتنے نشیبو فراز دیکھے آج مریم عورنگ ذیب صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی ایک بڑی لمبی لسٹ انہوں نے میڈیا کے ساتھ اور دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کی جس میں انہوں نے تمام لوگوں کے نام لیے جن کی واپستگی نون لیگ سے تھی جن کے اوپر مقدمات بھی ہوئے جنہیں جیل بھی جانا پڑا اور اب کہانی فواد چودری صاحب تک آ کے رک گئی ہے پی ڈی ایم تو یہ کہتی تھی کہ ہم جمہوریت کا علم بلند کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم کسی سے انتقامی کاروائی نہیں لیں گے آج عمران خان صاحب نے کہہ دیا خطاب کرتے ہوئے کہ یہ تو مشرف دور سے بھی برا دور ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے مجھے نہیں پتا کہ مشرف دور کتنا اچھا تھا یا برا تھا لیکن مشرف کے جو چیف پولنگ ایجنٹ تھے ان کا نام عمران خان ہے ابھی جو آپ نے بات کی کہ کس طرح سے مولانا فضل رحمان اور رانا سناؤلہ اگر آپ اس کو کھینچیں گے تو آپ نحال حاشمی کی طرف بھی لے جائیں انہوں نے کہا تھا رانا سناؤلہ نے جو کچھ کہا تھا اس کا دفعہ نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر یہی بات کوئی اور کرے تو اس کو بھی درست نہیں کہا جا سکتا رانا سناؤلہ نے جو کچھ کہا تھا اس پر ان کو سزا نہیں ملی ملنی چاہیے تھی لیکن ان کو سزا ملی پندرہ کلو ہیروین کی جو جان اللہ کو دینے والے وزیر تھے بعد میں تو یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ کس بنیاد پر ان کو ان پر ہیروین کا مقدمہ جالی ڈالا گیا اور وہ ثابت بھی نہیں ہوا اور خود ان کے جو وزراء تھے وہ کس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا تھا اب بات یہ ہے کہ جو ملک کے جو آئینی ادارے ہیں عدالتیں ہیں ان کے افراد کو یہ دھمکی دینا کہ جی ہم آپ کو اور آپ کے خاندان کو سزا دیں گے جیسا کہ فواد چودری نے کہا اس کا دفعہ نہیں کیا جا سکتا اس سے پہلے عمران خان نے زبا چودری صاحبہ کے جلسے میں جس طرح سے مخاطب کیا تھا پھر جو ہے وہ معافی دے کر جو ہے وہ پیچھے ہٹے دیکھیں آج ہی آج ہی کے دن فروخ حبیب نے میرا خیال ہے آپ کے پاس وہ ویڈیو ہوگی کہ کس طریقے سے پولس کی کسٹڈی سے فواد چودری کو چھڑانے کی کوشش کی اس سے پہلے عمران خان جب دوہزار چودہ کے دھرنے تھے تو پولس اسٹیشن سے لوگوں کو چھڑا کر لے گئے تھے ان کے کارکنوں نے اس ایس ایس پی اسمت اللہ جنے جو کو تقریباً مرنے کے قریب چھوڑ دیا تھا تو یہ جو طریقہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس وقت جو ملک میں جو انتشار ہے جو اصل جو مسئلہ ہے وہ معاشی بدحالی کا ہے اور اس کا سب کو حساب دینا ہوگا اس کا حساب عمران خان کو بھی دینا ہوگا اور جو آٹھ مہینے میں جو تباہی آئی ہے اس کا حساب بھی پی ڈی ایم کو دینا ہوگا جو ان کا حساب ہے وہ ان کو دینا ہوگا لیکن یہ جو رویہ ہے عمران خان نے آج جو خطاب فرمایا اس میں انہوں نے کہا کہ میری آواز کو خاموش کیا جا رہا ہے جب آپ نے گجرانوالا کے جلسے کا حوالہ دیا جس میں نواز شریف نے جو کچھ کہا تھا اس کے بعد نواز شریف آپ نے خود کہا کہ ٹی وی سین سے اسکرین سے غائب تھے مریم کو بھی غائب کیا گیا تھا پچھلے آٹھ مہینے سے عمران خان مسلسل سربراہ مملکت بن کر ایک گھنٹہ لمبی تقریریں فرماتے ہیں جیسا کہ آج انہوں نے فرمائی تو ان کی آواز کو کسی نے بند نہیں کیا ٹھیک لیکن سلنگی صاحب ظاہر ہے کنڈیم کرنے پہ تو ہم بہت ساری چیزیں کنڈیم کر سکتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو جس طریقے سے گرفتار کیا تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے اور بھی اس طرح کی بہت ساری اگزیمپلز ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن فواد چودری صاحب کی گرفتاری جو فواد چودری کی گرفتاری جس طریقے سے ان کی اہلیا نے جو الزامات لگایا ہے جو بھی باتچیت ہوئی یہ بھی تاثر ایک دیا جا رہا ہے دان خان صاحب نے آن ریکڈ بھی یہ کہہ دیا ہے متعدد بار کہا ہے کہ یہ معاملہ یہاں پہ تھمے گا نہیں میری بھی گرفتاری ہوگی اس میں اور بھی نام شامل ہو سکتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے آپ فورس ہی کر رہی ہیں کہ یہ معاملہ ابھی رکنے والا نہیں ہے جی بالکل فواد چودری صاحب کو تو آج گرفتار کیا یہ تو میں پرسنلی جانتی ہوں یہ گزشتہ دو تین مہینوں سے انہیں سٹلی کہا جا رہا تھا پیغام بھی پہنچایا جا رہا تھا حکومتی وزراء نے خود ٹیلی فون کال کر کے انہیں کہا کہ ہاتھ والا رکھیں پھر مشکل ہو جائے گا ہمارے لئے جب اپریل میں نئی حکومت آئی تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ ساری غیر جمہوری روایات جو عمران خان صاحب نے اپنے دورے عمومت کے اندر ان کو پروان چڑھایا جس کو ہائیبریڈ رجیم یا جس کو ایک سیلیکٹڈ رجیم کے بارے میں یہ ٹرم انٹروڈیوز کرائی گئی تھی تو اب تو حالات تبدیل ہو جائیں اب بالکل وہ جو پیٹن ہے وہ ریپیٹ نہیں کیا جائے گا کہنے کوئی بات کر بھی لگے گی لیکن یہ جو موجودہ رجیم ہے یہ ہائیبریڈ 2.0 ہے اس میں صرف چہرہ بدلہ ہے عمران خان صاحب کی جگہ اب شہباز شریف صاحب اور جو پیپلز پارٹی نے یہ جو سارا سیاسی بوجھ اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا اس کے سیاسی نتائج وہ بھوک دیں گے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا جو گرفتاریاں رانہ سناولہ صاحب کے ساتھ ہوئیں وہ غلط ہوئیں لیکن کیا یہ اب ہم نے اس پیٹن کو ریپیٹ کرنا ہے کہتے ہیں نا کہ این آئے فور این آئے میکس دہ ہول ورل بلائنڈ سو اگر آج آپ کے پاس طاقت ہے قوت ہے آپ اگلے کی آنکھ پھوڑ دینا چاہتے ہیں تو کل اس کے پاس طاقت لوٹ سکتی ہے پھر وہ بھی آپ کی آنکھ پھوڑے گا اور پھر اس معاشرے میں سارے اندھے لوگ بھومیں گے تو ٹھیک ہے پھر بسم اللہ کیجئے یہاں پہ اندو بہروں کا ویسی معاشرہ ہے ایک دوسرے کی آنکھیں پھوڑ ڈالیے کیونکہ وہ آپ کے پاس اقتدار ہے آپ کو حصہ بہت زیادہ ہے آپ نے سارے بدلے پھوڑے کرنا چاہتے ہیں فباد چودری صاحب جو ہیں جن کی جو گیرتاری جس طریقے سے ہوئی ہے اور جو بغاوت کا پرچہ ہوا ہے مجھے تو یہ بھی جاننے میں بہت انٹرسٹ ہے یہ گزشتہ نو مہینوں کے اندر ریاستت کا کیا تھریش ہولڈ ہے کہ چالیس پچاس جو ہے کبھی صحافیوں کے اوپر کبھی چینل مالکان کے اوپر کبھی ڈریکٹر نیوز کے اوپر یہ ڈریکٹ بغاوت اور سیڈیشن سے کم تو بات ہی نہیں کرتے ایسا کون سا خطرہ ریاستت کو اٹھ نو مہینوں میں ہو گیا کہ اب سیڈیشن اور بغاوت کے پرچے ہوں گے اور اس سے کم تو بات ہی نہیں ہوگی تو یہ بات سمجھ نہیں آرہی ہے کہ یہ جو شخصیات ہیں کیا وہ اداروں سے بڑی ہیں یا جو ادارے ہیں وہ کنوینیٹلی کس طرح سے وہ ریاست کے درجے پہ فائز ہو جاتے ہیں اس طرح کی دھمکیاں کیا پہلی مرتبہ لگائی گئی ہیں کیا پہلے لگانا ٹھیک تھا نہیں کیا اس وقت اگر آپ اس طرح سے بیوراکرسی کو پریشان کریں گے یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے لیکن جو ریاکشن ہے وہ ڈسپروپورشنیٹلی اناپروپریٹ ہے ڈسپروپورشنیٹلی بہت زیادہ ہے بغاوت سیڈیشن یہ کہاں سے آگئے کل کے بیانات کی اندر سے یہ بات بجھے سمجھ نہیں آتی اور ایک اور بات میں کہوں گی اپنی آرگیومنٹ کو ختم کرنے سے پہلے کہ جب طاقت کا اتنا بے دریگ استعمال کرنا پڑ جائے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی طاقت جا رہی ہے آپ کی طاقت کو جس نے چیلنج کیا آپ کے ہاتھ سے یہ چیز فسل رہی ہے اور اس کو پکڑنے کے لیے آپ کو پھر ایکسٹر ایفٹ کرنے پڑتی ہے زیادہ جو ہے ظالم ہو کے اپنے جاتی ہوئی طاقت کو اپنے قبضے میں کرنا پڑتا ہے تو یہ اس بے دریگ طاقت کا استعمال کا ہی مطلب ہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمزور پڑ رہا ہے اور اس کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے بہت زیادہ زور لگانا پڑ رہا ہے لیکن اس کو مزید الجھایا بھی جا رہا ہے پی پی سی ون ٹوئنٹی فور اے لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے اس پر ہم بڑی لمبی بحث کر سکتے ہیں سیڈیشن پہ سیڈیشن لاؤ پہ لیکن ارشاد بیٹی صاحب مائنس ون کا فارمولا یا کسی جماعت کو مائنس کر دینے کا فارمولا کیونکہ یہ ایک پیٹرن کے اندر چل رہا ہے یہاں سے استیفے قبول ہو رہے ہیں اس کے باوجود کے لوگ جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں الیکشن کمیشن میں کہ ہمارے استیفے قبول نہ ہو پھر وہاں سے یہ گرفتاری ہو گئی اور ابھی جو ظاہرے جس طریقے سے درخواست نمٹا دی گئی ہے لگ نہیں رہا یہ معاملہ جلدی نمٹایا جائے گا ختم ہوگا دیکھئے جہاں تک استیفوں کی بات ہے یا دونوں اسمبلیاں توڑنے کی بات ہے تو وہ تو عمران خان صاحب کی اپنی چوائس تھی اور عمران خان پرویز علائی سمیت اور نائنٹی پرسن طریقہ انصاف اس کے حق میں نہیں تھی اور آج یعنی اب آنے والا وقت بتائے گا ہم یہ بیٹھ کر تذیہ کر رہے ہوں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یعنی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کر قومی اسمبلی سے نکل کر دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑ کر عمران خان نے کمال کر دیا اور پھر واپس دو تہائی اکثریت سے اقتدار میں آ گیا یا ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کر ایک quarters دونوں اسمبلیاں توڑ کر عمران خان نے کوئی جو فیصلہ کیا وہ غلطی تھی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن یہ دوسری بات ییس ایک اب کئی مرتبہ میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اب کوئی کشن نہیں ہے اوپر ہے فیڈل گورنمنٹ وفاقی حکومت چیرمن نیب ان کا ہے ڈی جی ایف آئی اے ان کا ہے پنجاب گورنمنٹ یعنی ایک متنازع وزیر اعلیٰ ہے یعنی جو ان کا امیدوار ہے وہ ہے اور ویڈ بیوروکریسی ویڈ پولیس لیکن یہ الیکشن کمیشنر لگا ہے چار نام گئے تھے شاہ صاحب نہیں لیکن ان کا امیدوار ہے اور نیوٹرل نہیں ہے متنازع ہے الیکشن کمیشن بھی لگائے اس فیصلے پہ تو بات ہو سکتی ہے غلط فیصلہ ہے اور پھر اس کے بعد کے پی میں ان کی حکومت نہیں ہے اور چیف الیکشن کمیشنر صاحب بہاتر کے نائنٹی فائی پرسنٹ جو فیصلے ہیں وہ طریقہ انصاف اور عمران خان کے خلاف آئے ہیں پچھلے ساڑھے نو دس مہینوں میں تو اب عمران خان صاحب کا ایک ٹیسٹ شروع ہونے والا ہے ظاہر ہے اب یہ پی ڈی ایم کو ایسی فیلڈ جو سٹ ہوئی ہوئی ہے خیر سے یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھی ان کو ایسا موقع نہیں تھا دوسری بات فواد چودری صاحب کی یہ انہیں ہرگز یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا بالکل ٹھیک الیکشن کمیشن افسروں کے خاندانوں کے خلاف آرٹیکل کے سکس کے رسے گردنوں میں ڈالنا جیسے عمران خان جیسے وہ خود کہتے ہیں کہ عمران خان طریق انصاف کی ریڈ لائن ہے ویسے ہی ہاری دارے کی بھی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے اور یہ ریڈ لائن ابور نہیں کرنی چاہیے مگر ایک بیان صرف ایک بیان ایک بیان پہ پیچھے مجھے بتائیے گا کہ ایک بیان پہ اتنی قیامت آ جانا اور وہ بیان شروع کہاں سے ہوا تھا ان کا لہجہ تلخ کہاں سے ہوا تھا وہ جو ابھی ڈسکس نہیں ہوا ہمارے پروگرام میں وہ وہ ہوا تھا کہ گیار دس گیارہ دن ہو گئے ہیں گورنروں نے ابھی تک انتخابات کی ڈیٹ نہیں دی اور وہ کیوں سٹوریاں سچی ثابت ہو رہی ہیں کہ نگران سیٹ اپ کو آگے لے جائے جائے گا کبھی اے معاشی دہشت معاشی حالات کا بہانہ بنا کر دہشتگردی کا بہانہ بنا کر مردم شماری کا بہانہ بنا کر ہلکا بندیوں کا بہانہ بنا کر اور آگے لے جائے جائے گا اور جس جس طرح ان پی ڈی ایم نے وہ اسطیفے کب منظور کیے یعنی وہ جب واپس انہوں نے آنے کی کوشش کی تو اس کا بھی ایک یہ لگتا ہے کہ آپ راجہ ریاض کے ساتھ ملکے کے لیں گے اچھا ایک بیان نہیں 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 ابھی ابھی تو دیکھیں اب آگے دیکھ یہ کیا ہوتا ہے ایک بیان اچانک ایک پرسرار قسم کی ایف آی آر آ جاتی ہے اچانک رات کے آخری پیر بینا ورنٹ ان کو گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے چھے گھنٹے غائب رکھا جاتا ہے لاور آئی کوٹ کی وہاں سے حکم عدولی کر کے اسلامباد لیا جاتا ہے پھر چھے گھنٹے غائب رکھنا ہاتھ کڑی میں اسپتال لانا موہ پر سفید کپڑا اور ہاتھ میں ہاتھ کڑی عدالت میں لانا اور پھر ایک بیان اور غداری اور بغاوت کا مقدمہ یعنی یہ ایک بیانی دی ہے نا آپ اس پہ ایف آی آر کریں مقدمہ درج کریں انہیں مگر پہلے ایف آی آر اور گرفتاری کا کوئی پتہ نہیں پھر اس کے بعد غائب کرنا پھر اس کے بعد بغاوت اور بغداری کے اور مزے کی بات یہ ہے کہ کل تک یہ دونوں آنسووں سے جس کا سلنگی صاحب نے بھی کہا جو چند کیسز وہ جو رانس سنا صاحب یا باقی سارے دونوں آنسووں سے رو رہے تھے ہائے انتقامی کاروائی ساڑے خلاف ہو رہی ہائے جھوٹے مقدمے بن رہنے ہائے اسی لٹے گئے اسی مارے گئے اور آج پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں آج کوئی ٹویٹ کر رہا ہے اچھا یہ ہے نینسل منڈیلا کوئی ٹویٹ کر رہا ہے کہاں گئے ٹکر کے لوگ کوئی ٹویٹ کر رہا ہے کہ تھنڈ پڑ گئی جہے کوئی یعنی کوئی ٹویٹ کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے یعنی سیکھنا نہیں ہے آپ آگر فواد چودری پکڑا جاتا ہے تو یہ سیاستدانوں کی ریڈ لائن تھی بھائی جو کراس ہوئی ہے کسی بندے کو موں اٹھا کر اس طرح کے بیان نہیں دینے چاہیے انارکی پھیلتی ہے اداروں کے خلاف لیکن یہ تو ریڈ لائن اب ہو رہنا تو آپ کا لگر وہ ہوا تھا یہ پھر مریم نواز صاحبہ کی کو آپ نے بہت ساری بتایا ساری دیا ان کا انہوں نے نیب پہ پتھراؤ کیا اور نیب کی کھڑکیاں اور توڑ تار کے آگے کوئی بتائیے کتنے پچھلے چالیس سیاستدانیں پی ڈی ایم کے جنہوں نے اس طرح کے بیان دیئے اور ان میں سے سات ایسے ہیں جنہوں نے جو خاندانوں تک پہنچے ہیں اور کوئی بارہ مرتبہ ٹرینڈ چلے ہیں خاندانوں کے انہی آئین اداروں کے تو کیا کسی کے خلاف غداری کا بغاوت کا مقدمہ ہو گیا اور پھر جیسے ماریا نے کہا کہ پینتیس سے چالیس غداری اور بغاوت کے لگتا ہے کہ ہمارا پورا ملکی غداری پہ اترا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن 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 ارشاہ کے خلاف کوئی ایف ای آر درج نہیں ہوئی تھی نیال آشمی صاحب کو سپریم کوٹ نے آز خود نوٹس لیا تھا اور وہ سپریم کوٹ عدالت کا معاملہ تھا لیکن انتقامی کروائی انتقامی کروائی جب ہم انتقامی کروائی کی بات کر رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بالخصوص وہ کسی بھی حکومت میں ہو خواہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا پی ٹی ایم ہو اس میں انتقامی کروائی اگر آپس میں ہی آپ لڑتے رہیں گے تو پھر یہ تو کسی تیسرے کو شہر ملنے والی بات ہے نا کہ آ جائے سب سے اہم بات یہ ہے فروا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن صاحب بہدر بھی کے حوالے سے بھی اب بات کرنا جو ہے نا وہ غداری ہو جائے گا بغاوت ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بڑا اب ہو گیا کہ اب ہمارے کل کو میں آپ کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرا دوں گا کہ آپ نے میرے خلاف بات کی ہے کر لیں جو پھر کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس سے تو بہت در لگتا ہے بغاوت کا مقدمہ ہو یا پھر آرٹیکل سکس کی بات ہو اس سے ذرا تھوڑا سا دور رہتے ہیں ایک بریک لے لیتے ہیں پھر باپ ازار سیاستدانوں پہ مقدمات ہوتے رہتے ہیں سیاستدان جیل میں بھی جاتے ہیں سلنگی صاحب اور سیاستدان پھر اوبر کے باہر بھی آتے ہیں لیکن صرف سادہ سا سوال یہ ہے کہ اس ساری کاروائی کا ذمہ دار کون ہوتا ہے کون کرتا ہے کیونکہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ایک پیج پر ہے باہر جاتے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کوئی اور کرا رہا تھا دیکھیں ابھی فواد چودری نے ایسا کوئی الزام نہیں لگایا کہ یہ کس نے کروایا انہوں نے تو الیکشن کمیشن پہ ہی الزام ڈالا ہے لیکن کبھی کبھی وہ اس طرح ایسے بھی کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی پانچ جج اور چھے جرنیل یا چھے جرنیل اور پانچ جج یہ ملک کو چلا رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ جب ان کی حکومت تھی تو کون چلا رہا تھا تو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ سیاستدان اور سیاسی کارکن ایک سیاسی تجربے سے چیزیں سیکھتے ہیں پیپلس پارٹی اور نون لیگ کے لوگوں نے کچھ چیزیں سیکھیں پھر وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا پھر جا کے انہوں نے مساک جمہوریت کیا اب یہ نئے لڑکے آئے ہیں اس بلاک میں عمران خان نے آج خود کہا کہ انہوں نے اپنی چھبیس سالہ انقلابی جدوجہد میں آٹھ دن جیل کاٹی ہے انہوں نے زرداری کی طرح گیارہ سال جیل کاٹی ہوتی تو ان کو پتا چلتا تو میں بہت ناومید نہیں ہوں میرے خیال میں اس سے وہ خود بھی سکھیں گے کہ یہ جو کام ہے یہ ٹھیک نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ فواد چودری پر جو غداری کا جو پرچا ہوا ہے یہ کوئی ٹھیک ہے لیکن ظاہر ہے عدالت میں جب یہ جائے گا تو یہ قواش ہو جائے گا البتہ الیکشن کمیشن اور خود موجودہ حکومت کے لوگوں اور ان کے خاندان کو نتائج کی دھمکی دینا کہ ہم تم نے سزا دیں گے فواد چودری خود جج جوری اور ایگزیکشنر بن گئے ہیں تو یہ جو طریقہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے پولیس کی کسٹڈی میں لوگ ہیں ان کو چھوڑانا ٹھیک نہیں ہے اس طرح سے بات کرنا یہ ٹھیک ہے کہ جی اظہار رائے کی آزادی ہے لیکن کوئی ٹی وی چینل اس پہ بیٹھ کے آپ اپنی جو مسلح افواج ہے اس کے افسروں کو کہنا کہ جی فلاں کیڈر کے لوگ جو ہیں یہ تو عمران خان کے ساتھ ہیں باقی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور جلسوں میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ کہنا کہ جی آپ نے امریکہ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اب میری حکومت کو ہٹایا ہے تو یہ جو طریقہ ہے اس کی بھی کسی ملک میں اجازت نہیں ہوتی لیکن یہ کرائیٹیریہ ہماریہ کون سیٹ کرے گا جب ہم بات کر رہے ہیں آج کے کیس میں اور یہ آج کا کیس نہیں ہے فواہ چادری صاحب کی صرف بات نہیں ہے بہت لمبی سٹوری ہے بہت لمبی لائن ہے یہ کرائیٹیریہ کون سیٹ کرے گا کون ہمیں حدود بتائے گا اور جنمن حدود بتائے گا کیونکہ یہ جمہوریت ہے ہمیں جمہوریت چاہیے میرا نہیں خیال کسی کو جمہوریت چاہیے ہے میں تو بڑی کلیر ہوں اس معاملے میں دیکھیں اس ملک کے اندر لڑائیاں دو ہی ہیں ایک ہے سویلین دکٹیٹرشپ کی برسز ملیٹری دکٹیٹرشپ کی لیٹس بی بیری ہونسٹ جس کا بھی جب بھی حکومت کے اندر ایک اکساریت کے ساتھ دعو لگتا ہے وہ اپنی سویلین دکٹیٹرشپ کا ام کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس ہمارے پاس مازی میں بہت مصالیں موجود ہیں نباز شریف صاحب دو تاہیی سریعت سے آئے تھے تو انہوں نے اس ملک میں میرل مومنید بننے کی کوشش کی تھی اس کے بعد یہ ہوا کہ ہی بس کٹ ڈاون ٹو سائز اور پھر سسٹم کو اس طریقے سے جو ہے پانچر لگا دی گے میرے پر میرے زین میں لفز یہی آیا ہے کہ اب کوئی دو تاہیی سریعت لے اب کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے آسان نہیں سندھ کا روک کرے پیپلس پارٹی وہاں بالکل اپنی سٹرونگ اکساریت میں کہ وہ چیلنجر ہی نہیں ہے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر تو کوئی کانڈیٹی نہیں ملتا پیپلز پارٹی کے خلاف تگڑا election لڑنے کے لیے وہاں پر امسانی حکوک کی کیا ہمارے سامنے مثال موجود ہیں کیا وہاں پر جرنلیس کو گولی نہیں مار دی جاتی کیا وہاں پر پبلک کاؤنٹ کمیٹی کے اندر جو ہے وہاں پر بھی حکومت خود ہی کابز نہیں ہے جبکہ ویفاپ کے اندر لڑکے اپوزیشن نے پیپلز کاؤنٹ کمیٹی کی سید لی کیونکہ میسا کے جمہوریت میں یہ تھا لیکن سندھ کے اندر تو وہی میسا کے جمہوریت اپلائی نہیں ہوا جس کو جہاں پر اپسولوٹ مجوریٹی ملتی ہے وہ اپنی ایک ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے جمہوریت تو نہیں چاہیے ابھی ہم نے دیکھا مفتا اسمہل صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مستفا نواز پھوکر صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے یہ نہ بتائیے کہ یہ جمہوریت کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے یہ اپنی اپنی فیکڈمز کے لیے ہو رہا ہے دوسری بات یہ جی کہ کیا آپ کہتے ہیں کوئی غلطیوں سے سیکھا ہے پیپلز پارٹی پی ایم ایلن نے الحمدللہ کچھ نہیں سیکھا کہ امران خان صاحب ان غلطیوں سے سیکھیں گے بالکل نہیں سیکھیں گے مطبع اگر آپ نے اپنی اتنی جمہوری سٹرگل کے ساتھ کچھ سیکھا ہوتا تو یہ پنجاب کا کیر ٹیکر چیف منسٹر مل کر تین جماعتیں نہیں لگا پائیں یہ میرے لیگتے ہیں تاجب کی بات ہے کہ پوری پنجاب کے اندر ایک شخص موجود نہیں تھا جس کے اوپر سیاسی جماعتیں خود اگریمنٹ کر کے اس کو کیر ٹیکر سی ایم لگتے ہیں نہیں انہوں نے تہہ کیا کہ یہ اختیار کسی کے ہاتھ میں دینا ہے یہ فیصلہ بھی تیسری قوت ہمیں کر کے دیں اور پھر تیسری قوت کے معاملے میں اپنے کے ہاتھوں میں اپنے معاملات پکڑا دیتے ہیں تو کیا سیکھا نہیں ماریا یہ تیسری جو قوت ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں یہ تیسری قوت کون ہے کون سا ادارہ ہے election commission ہے کون ہے تیسری قوت ہمارے ملک کے اندر وہی ہے جس کے جو ہر کچھ عرصے کے بعد جمہوری قوتوں کو سبق سکھاتی ہیں اور اس کے بعد جب معاملات بگڑ جاتے ہیں تو پھر وہ انہی قوتوں جمہوری قوتوں کہتے ہیں کہ آئیں اب آگے بڑھ کے ہمیں اس ملک کے بہتری کے لیے ساتھ بل کے کام کریں so having said that کہ اگر ایک سکیئر ٹیکر زی ایم کی اوپر اگر نہیں ہو سکتا اس ملک کے اندر تو پھر کیا سیکھا سیاسی جماعتوں نے اور اگر اگر سیٹ اپ کو ایک سیٹ اپ کو ایکسٹینٹ کرنے پر یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں پنجاب اور کے پی کے میں شادیانیں بجائیں گی تو کیا سیکھا رہے ہیں اگر ایک جمہوری عمل کو نوے دن میں مکمل نہیں ہونے دینا just because ایک شخص کو دزام سے باہر نکالنا ہے تو کیا سیکھا مطلب موچے سبج کی آلی لیکن اگر بھٹی صاحب جیسے کہ ماریا نے کہا ہے کہ سیکھا نہیں نواز شریف نے سبق نہیں سیکھا زرداری صاحب کی پارٹی پیپلز پارٹی نے سبق نہیں سیکھا عمران خان صاحب بھی نہیں سیکھیں گے اگر نہیں سیکھیں گے تو پھر یہ کیسے چلے گا یہ کمپنی کیسے چلے گی دیکھئے سلنگی صاحب بڑے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ اور ماریا اس سے معذرت کے ساتھ چھوٹی ہے یعنی ہم چھوٹی ہے ہاں نہیں وہ تو چھے سال مجھ سے بڑی ہیں ماریا مجھ سے لیکن میں بتاتا نہیں لوگوں کو تو اچھا تو اب آپ مجھے بتائیے اب مجھے بتائیے آپ نے پہلے شروع میں بڑا زیادتی کی تھی سلنگی صاحب کو کہہ کہ آپ نے تو بہت سارے دور دیکھے مجھے لگا جیسے قیدی عظم کا کوئی ساتھ تھی ہمارے ساتھ اچھا اچھا یہ آپ مجھے بتائیے کہ جمہوری عمل اور جمہوری قوتیں یار خدا کے لیے یعنی ہم فوجی عمر تو ہوتتے ہی برے ہیں مارشلہ تو ہوتتے ہی برا ہے کوئی شک نہیں ہے فوج کو سیاست میں مداخلت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے کوئی تیسرا چوتھا بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن کہاں ہیں جمہوری جمہوری سے قوتیں کہاں ہیں جمہوری عمل اور کہاں ہے جمہوریت ہمارے اس سارے سیاستدانوں کا جمہوریت سے اتنے ہی تعلق ہے جتنا شیر کا بکری سے تعلق ہوتا ہے باقی کوئی تعلق نہیں ان کا جس دن اصل جمہوریت آگئی یہ فارغ ہو جائیں گے یہ بہت ترین ڈکٹیٹرز ہیں یعنی یہ دو نمبر ڈکٹیٹرز ہیں وہ تو ایک نمبر آتے ہیں وہ تو آتے ہی ڈائریکٹ ہے پتہ ہوتا ہے کہ یہ آئے ہیں یہ تو دو نمبر ہیں کہ جمہوری چوگے پہن کے آتے ہیں پہلی بات اور ان کے ان کے ہوتے ہوئے جمہوریت آنے سے دوسری بات یہ ہے کہ سیکھنا کچھ نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کسی نے کچھ نہیں سیکھنا اگر ایک نسابی کتابی بات کی جائے مثال کے طور پہ عمران خان کے خلاف طریقی عدم اعتماد آ گئی اور عمران خان صاحب جب طریقی عدم اعتماد ان کے خلاف آئی تو وہ غیر مقبولیت کی انتہا پر تھے یعنی ان کی طریقی انصاف کی ٹکٹیں پیچھے پیچھے تھیں اور بندے آگے آگے بھاگ رہے تھے ظاہر حالات ہی ایسے ہوئے تھے ان نکلے اور یہ آگئی یہ آگئی یہ کابل یہ لائک یہ سارے مسائل کا جن کے پاس حال تھا یہ سارے اکٹھے ہو کے جب آئے تو اللہ نے ایک قسمت کیا دھنی تھا عمران خان پھر نمبر ون پہ آگیا مقبولیت کی انتہا ہو گئی لوگ ان کے لئے نکل آئے وغیرہ 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 اور اس کے بعد کاش وہ تھوڑا سے تھوڑا سا صبر کر کے قومی اسمبلی سے نہ نکلتے صوبائی اسمبلیاں نہ توڑتے ان کو کہتے ہیں کر لو بھائی تو یعنی آپ سمجھ رہے گی عمران خان صاحب نے یہ پہلی بڑی غلطی کی اسمبلی سے نکل کر نہیں 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 میں نے تو شروع میں ہی کہا ہے نا کہ اس وقت میں میری رائے تو پہلے دن سے یہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی غلطی تھی قومی اسمبلی سے نکلنا اور صوبائی اسمبلیاں توڑنا لیکن یہ عمران خان کیا اس گیم ایک دن ہمیں غلط ثابت کر دے گا کہ یعنی یہ غلطی نہیں تھی یہ ایک بہت بڑا جوا تو کھیلا نا اور جوا ان کے حق میں آ جائے گا یہ اکلیدہ بات ہے مگر آج سوچئے دونوں حکومتیں ان کے پاس صوبائی ہوتی ہیں اور مرکز میں وہ اپوزیشن کے وہ بیٹھے ہوتے اور ان کو کہتے کر لو جو حال ان کا چل رہا ہے تو اب عمران خان کی کوئی مقبولیت نے ڈاؤن ہو جانا تھا لیکن خیر یہ تو اب پرانی بات ہو گئی اب بات یہ ہے کہ سیکھنا کچھ نہیں ہے آج میں نے کہا ہے نا کہ آج وہ خوشیاں منا رہے ہیں پانچ پریس کانفرنسز کرنے کی کیا ضرورت تھی بائی پہ ہے اس میں پی ڈی ایم حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں تین میں اون کر رہے ہیں دو میں جسٹی فائی کر رہے ہیں لیکن یہ جو شادیاں ہے نا یہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھ رہے گئے ہیں جب کوئی بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے نا تو حکومت والے شادیاں نہیں بجاتے ہیں ایک بیٹ لے لیتے ہیں سبک نہ سیکھنے پہ بات ہو رہی تھی ماریا آپ نے بھی بڑے اوپن لکھا کے کوئی سبک نہیں سیکھے گا لیکن کسی کو تو تگو دو کرنا پڑے گی نا کہیں نہ کہیں آ کے ہمارے پاس بھی تو کوئی آپشن ہونی چاہیے کہ ہم جسے چنے وہ بس ہمارے ہو ہمارے ووٹ سے اوپر آئے ان کو کہیں اور فون گھمانے کی ضرورت نہ پڑے یہ کیسے ہوگا دیکھیں جی اس کے لیے جو ہے ابھی میں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا یہ گیم ہے سروائیول آف دو فٹسٹ کی اس ملک کے اندر یہ جو دسچسپ فینومینا اس وقت ہو رہا ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب مطلقہ بزرع آزم کو نکال باہر کیا جاتا تھا تو ان کے ایک طرح کی انڈرسٹاننگ ہوتی تھی کہ بھئی ٹھیک ہے اب ہمیں اپنے اس مقدر کو ماننا ہے اور ٹھیک ہے کچھ وقت جو ہے اب ہمیں ایک اپوزیشن کی سیاست کرنی ہے یا بس چپ کر کے بیٹھ جائیں اور اس کے مطلقہ بھی دوبارہ باری کا انتظار کریں اس مطلقہ یہ ہوا کہ ایسا وزیرع آزم جس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ لائے بھی گیا تھا تو پھر بھیجنے کا بھی اختیار انہی کے پاس ہے جو لے کے آئیں گے لیکن جب اس کو بھیجا گیا تو پھر اس نے وہ اپنی قسمت پر سبر شکر نہیں کیا جو ایک پیٹن ہوتا ہے وزیرع آزم کا کہ بس وہ تھوڑا سا اتجاز کر کے بس گھر بیٹھ کے پھر دوبارہ پارٹی کے معاملات میں مصروف ہو جاتے ہیں ایسا نہ ہوا نہیں اس مرتبہ جو ایک مختلف چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اس نے آگے سے کہا کہ بھئی دکالہ تو ہے لیکن ایسے میں آرام سے گھر نہیں جاؤں گا اور اس کی وجہ سے ہم دیکھیں کہ خزشتہ نو دس مہینے میں ایک سیاسی طور پر استعقام نہیں آ رہا ہے سو میرا خیال ہے کہ اس میں سے بہت سبق اور لوگ کے سیکھنے کے لئے بھی ہیں دوہزار سولہ میں جب نواز شریف صاحب حکومت کے مشکل وقت تھے اور نواز شریف صاحب کو بھی انکالنے کے لئے پورا گراؤنڈ بچھایا جا رہا تھا تو ان کی کور ٹیم کمیٹی کے ایک شخص نے مجھے بتایا جو کہ پرائیم منیسٹر ہاؤس میں بہت قریب تھے نواز شریف صاحب کے کہ اس وقت ہم نے مشورہ دیا کہ میاں صاحب آپ دو اسیمبلیوں سے استیفے دیں اور دوبارہ الیکشن میں چلے جائیں لیکن پی ایم ایلن میں اس وقت خوصلہ نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا قدام اٹھائے اور اس بات کا ملال ہے نواز شریف صاحب کے قریبی دوستوں کو کہ ہم الیکشن میں جاتے تو ہم بہتر طریقے سے واپس آسکتے تھے لیکن اس مرتبہ عمران خان صاحب نے نہ صرف بولڈ اسیمبلی توڑی مطلب بہت سائے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بے وکوفانہ فیصلہ ہے لیکن لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ جارہانہ سیاست کے علاوہ ہم کے پاس کوئی چوئس نہیں تھی ان کے بوٹر کو یہ پسند ہے دوسرا یہ کہ اگر آپ کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے تو پھر you put up a fight یا تو آپ چپچا بیٹھ کے ہاتھ پہر کٹوالے وہ بھی ہوا ہے ماضی کی اندر لیکن اگر آپ چپچا بیٹھ کے ہاتھ پہر نہیں کٹوانا جاتے ہیں you want to put up a fight تو پھر سیاستی طور پر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر اس میں آپ کا پورا پورا حق ہے لیکن ابھی تو سینجھ چل رہا ہے ماریا اس میں مائنس عمران مائنس ون فارمولا کہیں آپ کو اپلیکیبل لگ رہے ہیں میں تو کہتی ہوں کریں کر لیں یہ شوق بھی پورا کر لیں because پہلے بھی جو یہ مائنس ون کرتے ہیں اس کے بعد ہوتا کیا ہے زیادہ طاقتور ہو کر واپس لوٹتے ہیں کس کس کو مائنس کرنے کی کوشش نہیں کی گئی پاکستان کی سیاست میں کیا وہ مائنس ہو گئے تو ضرور کوشش کریں سو بیس ملنا میں تو کہتی ہوں کہ پاکستان تحریکین صاحب کو شکر گزار ہونا چاہیے ان تمام قوتوں کا جنہوں نے ان میں ایک نئی تبا نئی پھوک دی ہے ان کی فارٹی کو بالکل نیچے گراس پورٹ لیول سے کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ وہ popularity list میں بہت نیچے تھے اس سے ان کو اٹھا کر ملکی پاپلر جدی جماعت پنا دیا ہے تو بجھ سے بھی پتا وہ اتنے پریشان کیوں انہوں نے تو شکر ادا کرنا چاہیے ان تمام قوتوں کا جنہوں نے ان کو اس مقام سے اس مقام تک پہنچا دیا چیک ہے سننگی صاحب مائنس ون مومولا نہیں چل سکتا نہیں چلتا ہے اور چلنا چاہیے یا نہیں چاہیے اس پر بقالہ ڈیپیٹ ہو سکتی ہے لیکن ہم جمہوری علم جو ہے وہ بلند کیے ہوئے ہیں اور جمہوریت ہی چلنی چاہیے یہی قبول ہے اور کوئی دوسری option نہیں ہونی چاہیے لیکن نون لیگ ایسا نہیں کر سکتی کہ وہ بھی بھول جائے ساری رنجشیں سارے غم ساری تکلیفیں اور کہے آج ہو بھائی بیٹھے ایک ٹیبل پر بات چیت کریں آپ نہ جائیں کہیں اور ہم سے بات چیت کر لیں دیکھیں اس سے پہلے ہمارے پاس جو مثالیں ہیں مائنس ون کی ایک پیپرس پارٹی کے حوالے سے ہے دوسری مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہے ہوا یہ ہے کہ ان دونوں جماعتوں میں جو خاندان ہے جو قریبی رشتہ دار ہیں بیٹے بیٹیاں انہوں نے ایک طرح سے مائنس ون کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہے کیونکہ ہماری سیاست کے اندر پورے خطے میں ایک موروسی سیاست کا ایک کلچر موجود ہے مجھے نہیں معلوم کہ اگر عمران خان مائنس ہوتا ہے تو وہاں پر کون ان کی جگہ سنبھالے گا مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم کہ مائنس ون کا عمل ہوگا بھی یا نہیں اور اگر ہوگا تو ان کی جگہ کون سنبھالیں گے مجھے نہیں معلوم تو اس لئے میں اس پر کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن جو بات ماریا کہہ رہی تھی نمازہ احمد کی بات یہ ہے کہ عمران خان کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست نہیں کی نہ پہلے کی نہ اب کر رہے ہیں جب ان کو اقتدار سے نکالا گیا تو نکلنے سے پہلے انہوں نے کوشش کی کہ اداروں پر دباؤ ڈالیں اور نکلنے کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ کوئی چھوٹی سی اندر کوئی بہاوت ہو جائے اور اس کے نتیجے میں وہ واپس آ جائے وہ ابھی بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے جو ان کو لائے تھے وہ دوبارہ ان کو لیا ہے ابھی اس میں ان کو کوئی کامیابی نہیں ہو رہی لیکن وہ کوشش اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی مضاہمت والی سیاست نہ ان کی ماضی میں کبھی سیاست رہی ہے اب یہ گالم گلوچ یہ وہ اس طرح سے کرنا اس کو تو خیر میں مضاہمتی سیاست نہیں کہتا نہ ان کی جماعت جو ہے وہ کوئی بالشوک پارٹی ہے جس کی کوئی انقلابی کی عادت ہے عمران خان کو مائنس کرے تو باقی سارے سیاست دان اکسرک جو ہے وہ وہی روایتی سیاست دان ہیں جو کہ باقی جماعتوں میں ٹھیک ہے یہاں پر بریک لیلتے ہیں اور بریک کے بعد یہ بھی جانیں گے کہ اب کے بعد کیا یہ فواد سعودی صاحب والا جو معاملہ ہے یہ طول پکڑے گا یا یہاں پر یہ نمبر جائے گا اس سے پہلے جب شباز گل والا معاملہ ہوا تھا بٹی صاحب اور پھر آزم سواتی والا معاملہ ہوا تھا تو یہ چیمہ گوئیاں تھی کہ اشارتاً کچھ بات جو ہے وہ سمجھائی جا رہی ہے خان صاحب کو اب کی بار بھی سمجھایا جا رہا ہے نہیں میرے خیال سے اب بات سمجھوں سے آگے آگئی اب تو ساری چیزیں کھل کھلا کے سامنے آگئی ہیں اب تو آپ جہاں بیٹھی ہیں بور میں وہاں آپ افوائیں کیا چل رہی ہیں آپ کو زیادہ پتا ہے ٹی وی کے ٹکرز کیا چل رہی ہیں وہ آپ کو آپ پتا ہے آگے چند دنوں میں کیا ہونے والا ہے وہ بھی کوئی کوئی بندہ اس کو جاج کر سکتا ہے لیکن پھر بات وہی آپ کے انٹرو پہ آتی ہے کہ کیا ہم اسے افورڈ کر سکتے ہیں کیا یہ ٹیکنیکلی ڈیفارٹ کر چکا معاشی طور پر چار ارب ڈالر والا ملک ذرہ مبادلہ والا ملک کیا اس کو افورڈ کر سکتا ہے کیا جو یعنی آئی ایم ایف کے پاؤں میں پڑا ہوا ملک اس کو افورڈ کر سکتا ہے مہنگائی غربت بے روزگاری میں پڑا ہوا جکڑا ہوا ملک اس کو افورڈ کر سکتا ہے اور یہ کہاں تک چلے گا یہ سیاسی عدم استحقام کہ عمران خان صاحب بی سی ایس فائر نہیں کر رہے دوسری طرف پی ڈی ایم بھی سی ایس فائر نہیں کر رہی تو یہ اگر عمران خان مثال کے طور پر گرفتار ہو جاتے ہیں چلے جاتے ہیں کیا پھر ملک میں استحقام آ جائے گا کیا پھر پی ڈی ایم یہ ہمارے معاشی مسائل حل کر لے گی نہیں کر پائے گی یہ ایک کسی پارٹی کے بس کی بات نہیں رہے ساروں کو بیٹھنا پڑے گا سارے سٹیک اولڈرز کو اور دوسری بات ہے کہیں نہ کہیں اپنی انائیں کون بٹھائے گا جھوٹی انائیں جھوٹی زدیں اور لڑائیاں ختم کریں کوئی نہ کوئی تو یعنی عدلیہ بٹھا دے فوج بٹھا دے سارے ملکے کوئی ساروں کو اکل آ جائے تو بیٹھ جائیں کوئی نہ کوئی تو بیٹھے گا یعنی سارے سٹیک اولڈر ہیں ساروں کا ملک ہے ساروں کا پاکستان ہے پاکستان خدا نہ خواست اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پاکستان نہیں رہے گا تو کون ہم میں سے چودری اور کون کسی کا نام مقام رہے جائے گا یہی ہماری پناہ گاہ ہے سلنگی صاحب آپ کو یہ معاملہ یہ معاملہ طول پکڑتا ہوں نظر آ رہا یا نہیں جی جی بالکل بالکل جس طرح یہ کام چل رہا ہے اور جس طرح میرانی خیر کوئی بھی اچھا سلنگی صاحب سلنگی صاحب معذرت 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 جی میں 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 ارشاد بھٹی سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کو آپس میں مل بیٹھ کر مسائل کو دیکھنا ہوگا یہی بات بہت سارے لوگ کہتے رہے ہیں لیکن خان صاحب کا پہلے یہ خیال تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے ساتھ چیک ہے یعنی اتفاق ہونا تو اتفرقت ہے میں معذرت چاہوں گی وقت کی گلنہ تا جاتے جاتے اوپرا خوبصور شیر ہے کہ دیو اسبداد جمہوری قبا میں پائے کوب تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پر اگلے افتر ملاقات موسیقی